دوستو انیس سو اکیانمے میں امیتاب بچن صاحب کی تین فلمیں باکس آفیس پہ پیٹ چکی تھی اجوبہ، اکیلا اور اندرجیت وہ انچاسکے تھے اور اپنی شاندار کریر کے اس موڑ پہ کھڑے تھے جہاں ان سے پہلے بہت سٹارز یا تو راستے سے بھٹک گئے یا پھر انڈسٹری سے ہی نکل گئے بچن صاحب کا وہ اینگری ینگ مین پرسونا دشکوں کو اب زیادہ نہیں بھارا تھا اور ان کے کئی فلمز باکس آفیس پہ اچھی بزنس نہیں کر سکے جیسے کہ 1989 کی فلوپ فلمیں جادوگر، دیریکٹر بائی پرکاش مہرا تینو آنند کی میں آزاد ہوں اور کیتن دیسائی کی توفان جو ایک ایوریج فلم نکلی پھر 1990 میں بچن صاحب نے ندیشک مکھول ایس آنند کے ساتھ پہلی بار کام کیا ہالی ووڈ پکچر سکار فیس کی ایڈپٹیشن اور ممبائی کے مشہور ڈانز پر ادھارت اگنی پت میں فلم کے بڑے بجٹ کے حساب سے اگنی پت بھی باکس آفیس پہ زیادہ آگ نہیں لگا سکی مگر بچن صاحب کو نیشنل ایورڈ فور بیسٹ ایکٹر ملا اور اس سے زیادہ ایمپورٹن بات رہی کہ ان کا ورکنگ ریلیشن مکھول آنند کے ساتھ مضبوط بنا مکھول آنند نے بچن صاحب کا وہ اینگری مین اب یہاں سے ینگ شب ہٹایا گیا تھا والے پرسونا کو ملایا ان کے سوپر سٹار سٹیٹس کے ساتھ اور اگنی پت کے بعد ہم اور خدا غوا بنائیں جو ہٹ تھے اگنی پت اور خدا غوا کے بیچ ہم بڑی مزدار اور انٹرٹیننگ پکچر تھی دوستو مکھول آنند کے فلموں کی ایک خاص بات ہے کہ وہ ہالی وود سٹائل کی سنکلس لیا آئی ہم سب اس زمانے کے بچن صاحب کا گصہ اور ایکشن دیکھ چکے تھے بہت بہت فلموں میں پر اسی افتار کو مکھول آنند نے ایک الگ انداز میں دکھایا یعنی کہ پکچر کے پہلے حصے میں بچن صاحب کو جوان دکھایا گیا ایکشن کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے چلاتے ہوئے مگر پھر دوسرے حصے میں انہیں بڑھاپے میں دکھایا گیا بال اور موچ میں تھوڑی سفیدی آگئی اور اب وہ ایک ذمہ دار پریوار والے ہیں ایک دادا بھی یہ دونوں ٹریک کے ساتھ فلم کی ہائی پروڈکشن ویلیو اور بہترین سینیماتوگری کے چلتے یہ اس سمیہ کے لیے الگ فلم دیکھی واقعی میں سینیماتوگریفر ڈبلیو بی راو صاحب کا کیمر ورک اتنا بڑیاں ہیں فلم کی پہلی ہاف میں جب ممبائی کے ڈاک یارڈ ایریا کو اور مزدوروں کی زندگی کو کیا گیا فریم بائی فریم غزب لائٹنگ ٹیکنیکس کے ساتھ اس کے اوپر بچن صاحب کا وہ ٹائگر رول کون بھول سکتا ہے ان کی انٹری جب وہ اپنے دوست گونزالویز کی جان بچانے آتے ہیں پورے ٹشن سے انٹری باس اور پھر گونزالویز کے ساتھ وہ نشے میں دھت سین اس شپ کے اندر اس دونیا میں دو طرح کا کھیڑا ہوتا ہے ایک وہ جو کچھلے سے اڑتا ہے اور دوسرا وہ جو پاپ کی گندگی سے اڑتا ہے یا پھر وہ بیکگراؤنڈ میوزک جو بچتا ہے جب ٹائگر گسے سے فریم میں کبھی انٹر ہوتے ہیں ہاتھ میں چاکو لے کے دوستو ایسے مسالے دار سی ٹی مانے لائک سیج کے ساتھ فلم کی بڑی کاسٹ بچن صاحب رجنی کانت گوویندہ ڈینی انوپم کھیر کیمی کاٹ کر دیپا ساہی شرپا شروتکر خادر کان انوکاپور یہ بھی اس ٹائم کی لئے الگ تھی انڈین سینما کے تین الگ قسم کے سپر ٹراز کو بڑے پڑھتے پہ ایک ساتھ دیکھنا بھی دشکوں کو اچھا لگا یہ امیتاب رجنی کانت کی پہلے فلم نہیں تھی دوستو اسی کے دشک میں دونوں سپر سارز ایک ساتھ گرفتار اور اندہ کانون جیسی ہیٹ فلموں میں دیکھے تھے اور رجنی کانت گوویندہ کے ساتھ نواسی کی ریلیس گیر کانونی میں بھی آئے تھے مگر بچن صاحب رجنی کانت اور گوویندہ کو ایک ساتھ دیکھنا وہ بھی بھائی کے رولز میں یہ الگ ایکسپیرینس تھا اس زمانے کے فینس کے اور پھر دوستو وہ ایک گانہ جس نے دیش بھر میں تہل کا مچایا جمعہ چمعہ ایسا کریس تھا ان دنوں میں کہ میں کیا بتاؤں مجھے یاد ہے جب یہ فلم ریلیس ہوئی تھی تو جمعہ چمعہ کی پاپلیرٹی دوستو الگ لیول کی تھی مطلب گدر میں نے اس سے پہلے صرف تدھے فلم سے اوے اوے گانے کی پاگلپنتی دیکھی تھی اور یہ گانہ جمعہ چمعہ کافی سکینلیس بھی تھا اس زمانے کے حساب سے مجھے یاد ہے ہم اس سمائے بینڈرہ ایریہ کے ماؤنٹ میری روڈ پہ رہتے تھے اور بیلڈنگ میں ایک دوست تھا میرا جو سمہا ایڈونگ نو ہاو دس اس پاسبول وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھیٹر میں ہم دیکھنے گیا اور جب ہم بلڈنگ کے بچوں کو معلوم پڑا کہ اکشے وہ فلم دیکھنے گیا تو سبھی نے اس سے پوچھا کہ بتا وہ گانہ کیسا ہے اور اس نے صرف کہا مجھے بی بی یاد ہے یار کیمی کاٹ کر کو امیتہ بچن پائپ کے پانی سے بھگا دیتے ہیں اور پھر اسے kiss کرتے ہیں اس گانے کے end اور ہم سب لڑکے جیلس ہو گئے کہ یار یہ لڑکا ہال میں ہم دیکھے آیا بڑے پردے پر دوستو سچ میں کیا craze تھا اس زمانے میں ممبئی میں اور بومبئی as it was called for this film ہم of course اس فلم کی success ایک گانے سے نہیں بنی اچھی ایکٹنگ تھی ڈرامہ صحیح تھا ایموشنز کافی تھی ڈریکٹن اچھی تھی اور پلوٹ دوستوں انٹرٹیننگ تھی مجھے تو کبھی اس فلم کو سینیما میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا مگر اگلے سال ہمارے مسوری والے گھر پہ میں نے اس کو دیکھا VHS پہ دوستوں کے ساتھ اور بہت مزہ آیا ایک ہی ویکنڈ پہ دو بار دیکھی ہم نے یہ فلم یہ ایک authentic پیسہ وصول مسالہ دار فلم تھا آج کے دن دیکھو تو پہلا ہاف بڑا مزیدار ہے اور دوسرا ہاف تھوڑا flat melodramatic مگر 91 کے حساب سے time frame کے حساب سے آپ اس کو تولے تو ہم ایک out and out entertaining فلم تھی آپ کی کیا یاد ہیں اس فلم سے جڑی کومنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے نیچے اور میں جلدی اس سیریز فلمز آئی لف کا ایک نیا اپیسوڈ پیش کروں تب تک خیال رہے جائے